اسلام علیکم ناظرین ناظرین ندیم ملک کے جو آج کے گیسٹیں ہوں ہیں جی حاور مانکہ کے بھائی اور حاور مانکہ کے بھائی نے بہت ہی اہم قسم کے انشافات کیے ہیں اپنے بھائی کے مطلق اور بشرا بی بی اور عمران حان کے بارے میں تو آئیے پہلے حاور مانکہ کے بھائی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ہے خود آپ کے بڑے بھائی خاور فرید مانکہ صاحب بشرا بی بی آپ کی بھا بی ان کا بڑا فیت ہے یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ یہ ہی بٹھاتا ہوں اسی زمین کے اوپر جہاں بشرا بی بی خود آ کے بیٹھتی ہیں تو پھر میں آپ کی زبانی سنوں گا کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں فرید صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی جانگیر ترین صاحب کے پاس دوہزار اٹھارہ کے لکھن سے پہلے جی 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 آپ اور فاروق صاحب گئے آپ کے چھوٹے بھائی جی میں اور فاروق دونوں ہی گئے تھے اور میری نیت یہ تھی کہ میں کیونکہ پی ٹی آئی میں تھا اس وقت فاروق جوائن کرنا چاہتا تھا تو میں نے ان کو انٹریڈیوز کرنا تھا فاروق کو بھی اور فاروق کو ملا دیا ہماری گپ شپ ہم تینوں کی گپ شپ ہو رہی تھی فاروق صاحب پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے تھے آپ نون لیگ میں تھے یہ اس وقت کی بات نہیں ہے سر یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں جی جی پہلے کی تو میں تو پی ٹی آئی میں تھا فاروق بھی آنا چاہتا تھا تو یہ جانگیر صاحب نے سر دیت میں ہے کونسے مجھے اب یاد نہیں سر چودہ کے دھرنے کے دائمائیں کے پیچھے جو چودہ پندرہ کے قریب جی اس وقت کا ٹائم ہے تو وہ دونوں نے اس کو ویلکم بھی کر لیا اس کے بعد وہ میرے سے پوچھنا شروع ہو گئے یاد رضا آپ سے کچھ باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہا جی بتائیں وہ آپ کی بھابی جو ہیں وہ کیا ہے وہ کوئی روحانیت میں نے کہا جی وہ دیفنیٹلی وہ اور میرے بڑے بھائی خاور صاحب یہ دونوں حضور بابا فرید کے مطقت ہیں اور بہت زیادہ ڈیووٹڈ ہیں انہوں نے عمران خان بھی ان کی وجہ سے حضور بابا فرید کا ڈیووٹی ہو گیا تو خان صاحب بھی ان کو ملنے آتے ہیں گھر پہ جب یہ بات ہوئی کہ عمران خان ملنے آتے ہیں تو تذکرہ ہوا کہ وہ بی بی کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے کیا بتایا کہ بی بی کیا کرتے ہیں کچھ میں آپ سے وظاہر کرنا پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں دونوں ہی کیونکہ ڈیووٹی تھے تو عمران خان بھائی صاحب کو بھی ملتا تھا آ کے اور پھر اس کے اندر سے وہ گشہ بی بی کو بھی ملنا شروع ہو گیا اب گشہ بی بی تو اپنی تنہائی میں عبادت بھی کرتی تھی تصویحات جو کرتی ہیں وہ اپنی خلوت میں عبادت بھی کرتی ہیں تصویحات بھی کرتی ہیں تو خان صاحب ادھر ان کو ملنا شروع ہو گئے اپنی دعا کرانے جاتی تھے ان سے کرا کے پھر نکلتے تھے دم بھی ہوتا تھا ایک دفعہ کرایا تھا انہوں نے اسلامباد میں جب سب سے پہلے ملے تھے ان کو دم کرایا تھے جس وجہ سے موتکے دو ہو گئے تھے ان کے دم کرانے سے عمران موتکے دو ہو گئے تھے دم کرانے سے خود بتایا تھا عمران خانی باتا کو خود بتائی تھی کہ ان کی کوئی یہ شن آگے والی بون جو ہے نا دوڑتے وقت اس کو بہت پین ہوتی تھی تو انہوں نے بشرا بی بی نے دم کیا تھا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے میرے سار سے ایک بوری کا وزن ہٹ گیا عمران خان نے خود مجھے بتایا تھا جی تو اس کے بعد سے عمران خان زیادہ موتکے دو ہو گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں وہ تصویحات بھی کرتی تھی عبادت زیادہ کرتی تھی بی بی اور جو بھی وہ اچیف کرنا چاہتی تھی وہ دیکھیں ہر ایک بندے کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ اس کو کوئی نے کوئی بزرگ نظر آ جائے کوئی بزرگ ہسی نظر آ جائے اس کے لئے تصویحات کرنی پڑتی ہیں عملیات بھی کرنی پڑتی ہیں اور عبادت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ہم نے یہ بھائی صاحب سے یہ کہا تھا دیکھیں شریعت میں کوئی خاتون ایک تو پیر نہیں بن سکتی شریعت میں کسی خاتون کے پاس کسی مرد کا اثرہ جانا چاہے دعا کیلئے وہ میرا خیال مناسب نہیں تھا اس کو بھائی صاحب کوئی ملنا چاہیے تھا زیادہ خاور صاحب کو ملنا چاہیے تھا بی بی سے ملنا ہی نہیں چاہیے کم ملنا چاہیے تھا اگر خاور صاحب کی موجودگی میں ملتا تو وہ جب خود ملنا شروع ہو گئے تھے اپنی دعا کے سلسلے ملتے تھے وہ پھر عباب کے سامنے تھا پھر وہ پرائیم نسٹر بننا چاہتے تھے وہ اپنی دعا کے لئے آیا کرتے تھے بی بی کے پاس یہ جو دعا کرواتے تھے وہ اس لئے کرواتے تھے کہ وہ وزیراعظم پاکستان بن جائے جی صرف اور کوئی ان کی دوسری وائے نہیں تھی وہ تو بننا چاہتے تھے وزیراعظم اور بی بی نے ان کو کہا تھا کہ میری دعا سے ہی آپ وزیراعظم بنیں گے پھر بی بی کی دعا سے وزیراعظم بنیں گے پھر بی بی کی دعا انہیں بڑی پتہ تاثیر ہوئی ہے جی ہم کہہ سکتے ہیں بی بی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کے فیصلے پاک پٹن سے ہوں گے یہ بی بی نے کہا تھا اور ہم اس کو سمجھتے تھے کہ آپ دیکھ لیں یہ بی بی نے کیا بات کیا لیکن وہ بات سچ ہوئی کہ ان کی دعا سے وہ پرائم نسٹر بنا ہوئی ہوا کہ فیصلے پاک پٹن والوں کے اوپر ہو رہے تھے میں آن ریکرڈ ایک چیز کیونکہ بہت سے پروگرام کہتا ہوں میں بشرا بی بی سے مجھے کچھ ملاقاتوں کا موقع ملا اور ملاقاتیں میں نے بشرا بی بی سے اسی وقت کی جب عمران خان ان سے ملناشتہ ہو میں جنرلسٹ ہوں تو عمران ملتے تھے تو ایک تجسس جنرلسٹ کا پیدا ہوتا ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے عزت کرتا ہوں یہ جو بھی سیاسی معاملات ہوں ان کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے ان کا فعل اچھا ہے یا برا ہے میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں عمران خان کی وہ اہلی ہیں اس حسیت میں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں تسبیحات کرنا اور عبادت کرنا اب کن نیکی کا کام ہے لیکن آپ نے ابھی کہا کہ وہ ڈم کر کے ان سے وزیراعظم بن جاتا ہے یہ ڈم کر کے وزیراعظم بن سکتا ہے کوئی بندہ نہیں میں نے ڈم کر کے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ ان سے دعا کراتے تھے آکھ اسپیشلی اور اسی چیز کے کراتے تھے کہ وہ وزیراعظم بننا چاہتے تھے وہ اسی چیز کی دعا کے لیے آیا کرتے تھے یہی وہ کمرہ ہے جہاں وہ ان کو اقتدار ملا جہاں سے ان کو ان کی لائف کے اندر جو کامیابی ملی ہے وہ اسی در سے ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ یہاں پھولوں والی وہ جو ویڈیو تھی وہ پاس بیٹھ کے تو دعا مانگنا ہے وہ اسی جگہ کی اسی جگہ یہ بہشتی دروازہ پیچھے اسی جگہ پہ یہاں بی بی نے بیٹھ میں پھولوں کا ایک تھال ملوا کے آپ کو دعا کوشش کریں آپ بھی ڈالیں شاید وزیراعظم بن جائے تجربہ تو عملی ہونا چاہیے نا جی لاؤ جی پھول لے کر آو پھول لاؤ جی یہ مانکہ صاحب یہ میری درخواست ہے کہ آپ بھی وہ دعا مانگیں اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور پھر پھولوں کو یہاں نظر کریں پھر دیکھتے ہیں حصر کتنے مجید صاحب دعا جیسے ہم اندر آپ کے ساتھ دعا تو اللہ سے کرنی ہے دعا ان کے توسط سے کر لیتا ہے نا کیونکہ یہ بہت نیک ہستی ہیں ان پہ چوبیس گھنٹے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی وہ جو ایک بارش ہوتی ہے اس کی نور کی بارش ہوتی ہے بزرگان دین کے اسی لئے اللہ تعالی میں اس چیز کو ریپلے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر وہ تجربہ ہوگا آپ بھی دعا مانگیں اللہ سے نظر کریں نہیں میری بات سنیں یہ پھول کو ہمیشہ جو بندہ بھی یہاں آتے ہیں نا یہ عقیدے کے ساتھ یہ پھول یہاں پہ چڑھائے جاتے ہیں صرف تاکہ یہاں سے کوئی فیض ہمیں بھی مل جائے ہمیں بھی کوئی دعا یہاں سے ان کا فیض مل جائے ان کے توسط سے جو ہوتا ہے بزرگان سے تو عام تو کوئی یہ ہوتی نا کہ آپ جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں کچھ ایسا ہے راستہ آپ کو مل جائے روڈز ہیں جو کہ میاں شباز صریف نے دیا اس علاقے میں اگر دوبارہ لوگ آپ کو متخب کرتے ہیں اور قومی ساملی میں بھیجتے ہیں تو کون سی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں کہ کوئی یونیورسٹی بنائیں گے کوئی بہت بڑا ایسا کوئی سائنس یونیورسٹی اس علاقے کے اندر قائم کرنے کا آپ کے دل میں خواہش ہو بابا فرید ہے تو کوئی روحانیت کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی مرکز قائم کرنے کا رادہ کچھ ہے ایسی پلاننگ ہے عدیم صاحب یہ آپ نے پہلی نام لے دیا میرا پہلا سوئی ایس دینے کا تھا میں نے وہ وعدہ کیا تھا اب اس صفحہ میں نے وعدہ کیا لوگوں سے میں پاک پرنٹ میں یونیورسٹی لے کے آنگا وہ یونیورسٹی کا تو ہمارا پروگرام ہے بابا فرید کی مسجد کا توسیح بہت اچھی ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو تعلیمات ہیں بابا فرید کے حوالے سے وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں ہر جنہ پہ جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی حضور بابا فرید کی جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہے جو روایات ان پر بھی بات ہوتی ہے ایک میری یہاں کتا کلامی ہو جائے گی لیکن ایک درخواست ہے آپ سے عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے وہ ضعیفل اتقادی وہ آپ آئی تنک انڈرسٹینڈ کریں گے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے جیتو ناظرین آپ نے حبر منکہ کے بھائی اور ندیم ملک کی باتی سنی تو حبر منکہ کے بھائی کا کہنا تھا کہ عمران حان صاحب ہمارے گھر آتے رہتے تھے اور اکثر آتے تھے ہماری جو ہیں وہ باوی وہ دھم کرتی تھی دعا کرتی تھی بہت ہی نیک خاتون ہیں وہ تو وہ ان سے دھم کروانے کے لیے آتے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو ہے وہ وزیراعظم بن جاؤں تو وہ ان کے لیے دعا کرتی تھی اور اکثر آتی تھی تو کبھی کبھی وہ بنی گالا میں بھی اس کو مدعو کرتے تھے وہ وہاں پر بھی جا کر دعا کرتی تھی اور دعا کے سلسلوں میں پتا نہیں کیا کچھ ہوتا تھا تو پھر بعد میں پتہ نہیں چلا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے دلوات بان گئے تو اس طرح کے ان کے شافات کیے ہیں جی حاور مانکہ کے بھائی نے تو یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ